کبھی ایک بد تک ایک دوسرے جانور میں بدل جاتی ہے تو کہیں دو کتوں کے بیچ میں ایک رہش چھپا ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کی دماغ گھما دینے والی ہے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا اس کے بعد آپ ضرور بولو گے oh my god optical illusion یا ایک آنکھوں کا برم ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے کچھ اور ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے اسے brain eye system کہتے ہیں کہ ہماری mind اور ہماری eyes صحیح information لے رہا ہے یا نہیں کیا آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ریڈیو اور optical illusion دیکھنے والوں کی سنکیہ دو سے پانچ پرشنٹ لوگ ہی ہوتے تو کیا آپ وہ لوگ میں سے ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے لیکن جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے اور ویڈیو کو فل سکرین میں کر لے اور بلکل ریلاکس ہو کے دیکھیں یا ویڈیو میں آپ کو روٹ پر لوگ آتے جاتے دکھائے دی رہے ہوں گے ہے نا لیکن آپ بلکل غلط دیکھ رہے ہو دس سیکنڈ تک آپ اسے گوھر سے دیکھو one two three four five تو ہے نا مجھے دار جب آپ اسے گوھر سے دیکھو گے تو لوگ آپ کو وہیں پہ دکھیں گے ہمارا مینڈ بلیکن ویڈ اور کلرز کو سمجھ ہی نہیں پایا جس کے چلتے یا ہمیں آتے جاتے دکھائے دے رہا ہے اس الیوزن کا نام ہیڈن پیس الیوزن ہے اس ایمیز میں آپ کو دو کتے دکھائے دے رہے ہوں گے لیکن میں بولو کہ اس ایمیز میں ایک اور کتہ ہے تو کیا آپ مانو گے اگر اس ایمیز میں آپ تیسرہ کتہ ڈھونڈ لیے تو سچ میں آپ جینئیس کہلاؤ گے 20 سکنڈ کا سمجھ دیتا ہوں تو کس نے کس نے ڈھونڈ پایا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جس نے نہیں ڈھونڈ پایا تو چلیے میں بتا دیتا ہوں پہلی نظر میں آپ کو یہ ایمیز دیکھنے میں لگے گا کہ ایک سیمپل سا پیر میں اوئل لگا ہوا ہے مجھے بھی یہی لگا تھا تو آئیے اس کا بھی رات جان لیتے ہیں 10 سکنڈ تک آپ اس پیر کو گوھر سے دیکھئے تو آپ کو اب اوئل نہیں بلکہ کوئی پینٹ لگا ہوا دکھائے دے گا اس ایمیز میں آپ کو سکوائر باکس دکھائے دے رہا ہوگا لیکن آپ کو سکوائر نے رونڈ باکس ڈھونڈ رہا ہے گھبرائیے نہیں آپ کی آگ ڈھونڈ رہے کی جی ہاں آپ کسی ایک باکس کو دس سکنڈ تک گوھر سے دیکھئے نظر نہیں ہٹنی چاہیے تو مزہ آیا نا اب آپ کو سکوائر نہیں بلکہ رونڈ سرکل دکھائے دے رہا ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ بولو گے گجب ہو گیا یہاں پہ آپ کو چار ڈوٹ دکھائے دے رہا ہوئے آپ کو اس کے سنٹر والے ڈوٹ کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ گوھر سے دیکھتے رہو نظر نہیں ہٹنا چاہیے پندرہ سکنڈ تک دیکھتے رہو وان ٹو ٹری پور پائی شک سکتے ہیں اب آپ کو اس میں جو بگل والا ڈوٹ ہوگا وہ آپ کو ایسا دکھائے دے رہا ہوگا جیسے کی وہ گائب ہو رہے اور واپس آ رہے ہیں گائب ہو رہے اور واپس آ رہے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے جی ہاں اب آپ اس کے بگل والے ڈوٹ کو جب دیکھو گے نا تو آپ کو وہ اپنی جگہ پہ دکھائے دے گا ایسا اس لیے کیونکہ ہمارا مینڈ اور آئی کلر کومبینیسن کو سمجھ ہی نہیں پایا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ ہی نہیں پاؤگے کہ آپ کا آئیس نے جو دیکھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو چلیے لیٹس بگن آپ کو یہ ویڈیو میں ایک لڑکی جو کی اپنی پیروں کو رائے ڈیریکشن میں گھوماتے ہوئے دکھائے دے رہی ہوگا تیس سکن تک آپ اس لڑکی کے پیر گوھر سے دیکھنا نظر نہیں اٹھنا چاہیے وان دو تری پور پائی سک سیون ایت نائن ٹین موسیقی کیا ہوگا آپ قدیمہ دھوکہ کھا گیا نا اب یہاں لڑکی آپ کو اولٹا ڈیریکشن رونڈ کرتے دکھائے دے رہی ہوگی اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ رائے ڈیریکشن میں رونڈ کر دیئے اور کبھی کبھی لگتا ہوگا کہ لائپ ڈیریکشن میں کہہ بھی میرے کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا جسے سمجھ میں آیا ہوگا کمنٹ کر کے جرور بتانا یہ ایکچوال میں لڑکی رائے ڈیریکشن میں رونڈ کر لیے یا لیپٹ میں اس ایمیج میں آپ کو دو لینڈ دکھائے دے رہے ہوں گے ایک ٹرائنگل لینڈ اور دوسرا رونڈ لینڈ لیکن میں اگر آپ کو بولو کہ آپ بالکل گلت دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ مانوگے جی ہاں آپ کو اس میں ایک اس ٹیپ کا لینڈ دکھائے دے رہا ہوگا اور دوسرا اس ٹیپ کا لینڈ دکھائے دے رہا ہوگا لیکن دونوں سیم لینڈ ہی ہے ایک بار پھر دیکھو ایکچوال میں اس ایمیج کی کلر ہماری آنکھوں اور ہماری دماغ دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے جس کے قارن ہمارا مانڈ ڈیڈ ہی نہیں کر پایا کہ دونوں سیم ہیں اس ایمیج میں آپ کو بتک دکھائے دے رہا ہوگا آپ نے بالکل صحیح دیکھا پر میں آپ کو بولو کہ اس ایمیج میں ایک اور بھی جانور ہے تو آپ یقین کروگے تو چلیے آپ کو 20 سکنڈ دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 6 تو کس نے کس نے ڈھونڈا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جس نے نہیں ڈھونڈا تو چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں ایکچوال میں یہاں پہ ایک کھرگوچ چھپا ہوا ہے جو کی چڑیاں کے پچھلے حصے میں اس کا مو ہے اب ہم اپنی لاشٹ الیوشن ویڈیوز میں چلتے لیکن ایسے ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر لے اور اس کے بغل میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہمارا ویڈیوز مش نہ کر پائیں اس الیوشن ایمیج میں آپ کو ایک پیڑ دکھائے دے رہا ہوگا لیکن جب آپ اسے دھیان سے دیکھو گے تو اس میں انسان کی آخریتی بھی دکھائے دے رہی ہوگی تو آپ بتا سکتے ہیں اس میں کتنے انسان کی آخریتی ہے بیچ سکنڈ دیتا ہوں ون ٹو ٹری پور پائپ شک تو آپ نے کتنے فیس دیکھے ایک دو یا چار لیکن اس میں ایکچوال میں دس فیس ہے چلو میں ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں موسیقی